ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا نکتہ چین پر ویگیانک نمبی نارائنن کے ساتھ جو انعیب برسوں تک ہوتا رہا اس کی کہانی سچ مجھ دل توڑنے والی ہے یہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اماندار آدمی کو دیش دروہی بتا کر اس کی زندگی جہنم کر دی چاہے آر مادون کی راک ریٹری میں ایسا ہی ایک سمواد بھی ہے جو فلم کے آخر تک کانوں میں گونچتا رہتا ہے کسی انسان کو برباد کرنا ہو تو یہ اعلان کروا دو کہ وہ دیش دروہی ہے آر مادون کی یہ فلم جب جب نمبی نارائنن کے ساتھ ہوئے اتیاچاروں اور اپمانوں کو دکھاتی ہے اپنی سٹوری ٹیلنگ کا شکھر چھوٹی ہے خاص کر لگ بھگ پونے تین گھنٹے کی بہت لمبی اس فلم کے آخری تیس چالیس منٹ تو کافی پرباوشالی ہیں اور اس آخری تھرڈ ایکٹ کے کچھ ایموشنل درشت تو ایسے ہیں کہ آپ کی رولائی تک پھوٹ سکتی ہے اور ان درشتوں اور اس حصے میں آر مادون کمال کا بھنے کرتے ہیں اس روہ سپائی کیس میں گلت طریقے سے پھسائے جانے پر جس طرح کا شاریرک ٹورچر اور مانسک پیڑا نمبی نارائنن نے جھے لی ہوگی اسے مادون ساخشات پردے پر جیسے پنر جی وید کر دیتے ہیں صرف اس حصے اور اس میں مادون کے اپنے کے لیے آپ یہ فلم ہر حال میں دیکھ سکتے ہیں لیکن فلم کے ساتھ کئی دکتیں بھی ہیں جس کی وجہ سے ایک بہت پرباوشالی کہانی ایک بہت پرباوشالی فلم کا روپ نہیں لے سکی ہے اور وہ دکت مکی روپ سے کلمسی اور سادہ سکرین پلے اور آر مادون کا سپاٹ نردیشن ہے بطور ایکٹر جہاں مادون راکرٹری میں ایکسیل کر جاتے ہیں وہیں بطور ایک نردیشک ویس جھگجور کر رکھ دینے والی کہانی کو کمال فلم کا روپ نہیں دے پاتے ہیں اور فلم دیکھتے ہوئے آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھ بھی آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہوگا مادون فلم کے لیڈ ایکٹر ہیں یعنی کہ وہ فلم کے تقریب ارحل سین میں موجود ہیں وہ فلم کے نردیشک بھی ہیں لے خک بھی اور پروڈیوسر بھی ساتھی انہوں نے فلم کو تین بھاشاؤں میں ساتھ ساتھ شوٹ کیا ہے ہندی، تمیل اور انگریزی میں یعنی کہ کئی کوئنٹل ذمہ داری مادون کے کندھوں پر تھی اور شاید اسی وجہ سے وہ ایک اچھے سے ریسرچ کہانی کو بہتر سکرین پلے کا روپ نہیں دے پائے اور نردیشن میں وہ پریپکوتہ وہ کلپنا شیلتہ نہیں دکھا پائے جو ایسے مشکل سبجیک ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی لئے راکریٹری انتطہ ایک سمپلسٹک اور جینرک بائیوپک بن کر رہ جاتی ہے جسے دیکھنا ایسا ہے جیسے کسی کتاب میں نمبی نارائنین کی جیونی پڑنا یا پھر وکیپیڈیا پر ان کا جیون سکرول کرنا بہتر ہوتا کہ اب انہیں کی ذمہ داری مادون نبھاتے اور نردیشن کی ذمہ داری کنی انوبھاوی نردیشن کے مضبوط کندھوں پر ڈالی جاتی راکریٹری نہ صرف نمبی نارائنین پر ہوا انیائیوں کو تفصیل سے دکھاتی ہے بلکہ ان کی ویگیانک پرتبھا اور اپلبدیوں کو بھی ان کے جوانی کے سمیں سے سلسلے وار درشوں میں قید کرتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ آخر کیوں وہ بھی اے پی جے عبدالکلام اور وکرم سارا بھائی کی طرح ایک مہان ویگیانک کے طور پر جانے جا سکتے تھے لیکن دکت یہ ہے کہ فرسٹ ہاف کا یہ بہت لمبا حصہ اس نردیش کی اکوشل سے نہیں رچا گیا ہے جیسے کی ہم سائنس سے جڑے امدہ سینیما میں دیکھتے آئے ہیں اس دوران نردیشن بہت سادھارن ہے اور ٹیکنیکل باتوں کو جس طرح سمجھایا جاتا ہے وہ ہمارے سر کے ایک دم اوپر سے نکلتی ہیں کیونکہ انہیں سمجھایا ہی ٹھیک سے نہیں جاتا ہے زیادہ تر وقت سپیس اور راکٹ سے جڑی سائنس پر مادون بہت تیج رفتار میں بولتے چلے جاتے ہیں اور ہمارے پلے کچھ پڑتا نہیں ہے ایسے وقت میں لگاتار راکٹ بوئیز یاد آتی ہے جس نے حال ہی میں سائنس کو اتنے پیار اور احتیاط سے ہم درشکوں کو نہ صرف سمجھایا تھا بلکہ بہت روچک تک بنا دیا تھا راکٹری ایسا کچھ کر پانے میں کچھ خاص سفل نہیں ہو پاتی اور اس کا کمزور سکرین پلے اور سادھا نردیشن فرسٹ آف کو لگ بھگ بہت سادھارن بنا دیتا ہے تس پر انگلیش فرینچ اور رشین بولنے والے ہر کردار کے سمواد ہندی میں ڈب کر دیے جاتے ہیں جس سے فلم کی اوثنٹیسٹی پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے پھر ایک کمی یہ بھی رہی کہ زیادہ در جانے انجانے کردار نمبی نارینن کو شروعات سے ہی مہان یا گریٹ سائنٹسٹ کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں اس طرح کے ایکسپوزیشن آپ کو بار بار سنائی دکھائی دیتے ہیں اور ایک بار پھر مجھے روکٹ بوائز میں وکرم سارا بھائی اور ہومی بھابا کا ریالسٹک ٹریٹمنٹ یاد آتا ہے جو کہ انہیں بدھیمان انسانوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے نہ کی شروعات سے ہی مہان یا گریٹ سائنٹسٹ کی طرح روکٹری کو بھی وہی ریالسٹک اپروچ استعمال کرنی تھی کیونکہ اس سے ہم سنگھر شو میں تپے نائکوں کے نائک قطو کے اور زیادہ قریب خود کو محسوس کر پاتے ہیں بے مطلب کا استطعتگان بائیو پکس کو ہیگیوگرفی بنا دیتا ہے روکٹریز بات پر بھی کچھ خاص روشنی نہیں ڈالتی کہ آخر نمی نارائنن کو کس نے پھسایا تھا بس کسی فورن ہائنڈ کے ہونے کا اشارہ بھر کر کے فلم ختم کر دیتی ہے جبکہ اگر آپ نمی نارائنن کے ٹی وی انٹرویوز دیکھیں گے تو سوال پوچھنے والے کلیرلی امریک اور سی آئی اے کا نام لیتے رہے ہیں اور کہا جاتا رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ نارائن صاحب کرائیوجینکس انجن کریٹ کر انہیں ٹک کر دیں ویگیانک خومی بھابا کی موت میں بھی سی آئی اے کا ہاتھ ہونے کی بات کہی جاتی رہی ہے اور روکٹ بوئیز تو نہ صرف اپنے پہلے سیزن میں اس طرف اشارہ کر چکی ہے بلکہ دوسرے سیزن میں تو وہ وستار سے بھارتی ویگیانکوں کی سسپیشیس ڈیٹس پر روشنی ڈالنے والی ہے اگر یہ کام روکٹری بھی کچھ حد تک کرتی تو زیادہ بہتر ہوتا کیونکہ پھر تھرلر ایلیمنٹ بھی کہانی میں آ کر سکرپٹ کو روچک بناتا میری طرف سے آر مادون کی اس ایماندار کوشش کو کمیوں کے باوجود تین سٹار روکٹری میں شاروخ خان کا کیمیوں اچھا خاصا لمبا ہے اور انہیں لمبے سمیں بعد پردے پر دیکھ کر اچھا بھی لگتا ہے لیکن ان کو جس طرح کہانی آگے بڑھانے والے ٹول کی طرح استعمال کیا جاتا ہے وہ کوئی خاص ایمپیکٹ نہیں رکھتا اور آخر آتے آتے تو کافی میلو ڈرمیٹک ہو جاتا ہے اس سے کہانی کا فلو بھی بار بار ٹوٹتا ہے اور سچائی یہی ہے کس طرح کا نیرےٹیو ٹول اب بہت زیادہ آؤٹڈیٹڈ ہو چکا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ